پاکستان vs نیوزیلینڈ فرس ٹیسٹ ڈے ون آج اتتادام بزیر ہوا ہے نیوزیلینڈ نے ٹو ہنڈرینڈ ٹو رنز منا لیا ہے اور تین آؤٹیں سیب نیوزیلینڈ کے پاکستان اپنی گلتیوں کی وجہ سے آج بھی اس وقت جگہ گھڑا ہے لیکن اگر پاکستان اپنے کیچز اچھی طرح کر لیتا اور بولنگ تھوڑی اچھی کر لیتا تو پاکستان نیوزیلینڈ کو ٹو ہنڈرینڈ کے اندر آؤٹ بھی کر سکتا تھا کین ویلیم سن جیسا بیٹسمن کو تین کیچز چھوٹے ہیں ایک ریویو چھوڑا ہے تو یہ کدھر ہے مزبا اولاق بکار جو نے اس ٹیم میریمنٹ جو اتنے اتنے لاکھوں روپے لے رہی ہے لیکن وہی گلتیاں مسلسل جو ہو رہی ہیں وہی گلتیاں ہو رہی ہیں اس دفعہ بھی ایک تو پاکستانی عوام اس ٹیم رات کے تین تین بجے سدیوں کی راتوں میں جاگ کر میچ دیکھ رہی ہے کبھی سو رہی ہے پھر جاگ رہی ہے اس طرح میچز بار پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے لیکن پاکستانی جو بولنگ تھی آج بلکل ہی آؤٹ آف کا نظر آئی ہے بات کریں شاہین شاہ فیدی صرف ایک سپر سٹار بولنگ نظر آئی ہے شاہین شاہ فیدی نے اس طرح پہلا ورک رہا ہے کومنٹیٹرز نے ہر طرح تعریف کیا شاہین شاہ فیدی نے کیا سپل کی ہے لیکن دوسری طرح بات کریں محمد حباس نے اچھی بولنگ تو کی ہے لیکن وکٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور دوسری طرف نسیم شاہ بلکل ہی آؤٹ آف کا نظر آئے نسیم شاہ تقریبا ایک سال سے پاکستانی ٹیم میں ہے لیکن ان کی تو بولنگ کی نظر نہیں آئی کبھی فل لیند کبھی گھول لیند کبھی شورٹ لیند تو آپ کیا کرنا گئے ہیں اسٹریلیا میں انگلینڈ نیوزلینڈ میں اتنی دیر سے آپ پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں آپ کو پریکٹس کا پورا موقع ملے لیکن آپ ابھی تک اپنی لائن لیند بھی نے آپ توجہ دے سکے دوسری طرح بات کریں فہی مشرف بھی بلکل آؤٹ آف کلر نظر ہے اور یاسر شاہ پر ایک بڑا کوسن مارک آگیا ہے یاسر شاہ انگلینڈ کے علاوہ باہر تو بلکل آؤٹ آف کلر نظر آ جاتے ہیں اسٹریلیا میں جس طرح ان کی دلائی ہوتی ہے آن نیوزلینڈ میں جس طرح ان کی دلائی ہوئی ہے یاسر شاہ ہمارے مین بولر تھے لیکن یاسر شاہ تو اب بلکل ہی نظر نہیں آتے تو وقار یونس کس چیز کے سیلریز لے رہے ہیں کہ نہ پاکستانی بولرز اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں مزبول اگر ہیڈ کوچ ہے لیکن پاکستانی فیلڈنگ بلکل ہی بری تھی آج اور ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے جب بھی پاکستان ایک اچھی بولنگ کر رہا ہوتا ہے تو پاکستانی فیلڈرز ان کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہاری سوہل نے آج ایک کیچ چھوڑ دیا شاہن مسعود نے کیچ چھوڑ دیا عباس نے نولی پاپ کیچ چھوڑ دیا تو اور کین ویلیم سن کا اوپر سے کیا کہ ریویو جو لینا چاہیی تھا ایٹی آورز ہو گئے تھے پاکستان کے پاس تین ریویوز تھے کین ویلیم سن جیسا بیٹسمن ہے اگر دس پرسنٹ بھی چانس ہے تو آپ ریویو لے لو کین ویلیم سن پر اور پاکستانی کپتان رزوان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ریویو نہیں لیا اس موقع پہ تو پھر اب پاکستان کو بلا کیا گئے بندہ تو یہ حال ہے ٹیم مریرمنٹ کا مضبع الحقوقار یونس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ آپ کس چیز کی سیلریز لے رہے ہیں وجہ کیا کہ پاکستانی ٹیم کا ابھی تک یہ حال ہے کی ہے بمرا نے بالنگ کی ہے اور اسٹریلیا کو ون نائنٹی فائیو رنس پر آل آؤٹ کر دی ہے تو پاکستانی بالنگ کدھر ہے ہم اپنی بالنگ کو کہتے ہیں ہماری بالنگ ون نمبر ون بالنگ ہے لیکن آج شاہین شاہ فیدی کے علاوہ ہمارا کوئی بالر نظر نہیں آیا کہ وہ کس دگہ ہوں لائن لینڈ پر بالنگ کر رہے ہیں نسیم شاہ کی پاس پہ ضرور ہے لیکن لائن لینڈ نہیں ہے جبکہ اچھے نائن لینڈ پر بالنگ کی ہے تو رسیم شاہ کو دو دفعہ کیچ ملے ایک دفعہ کین ملیمسن کا کیچ چھوڑ دیا اور ایک دفعہ پھر کین ملیمسن کا دوبارہ جو کیچ چھوٹا وہ بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ اب آباس کا بلکل ہی وہ نولی پاپ کیچ تھا وہ کین ملیمسن کا لینا چاہیے تھا تو ناظرین جے جے گلتی ہیں جس کی ویسے پاکستان ابھی اس موقع پر کھڑا ہے 212 رنس پر صرف نیزلینڈ کے ابھی 3 آؤٹ ہیں ابھی نیزلینڈ کی پاس بڑی بیٹنگ موجود ہے لیکن ابھی بھی پاکستان کے پاس چانس ضرور ہے ایک تو عوام جو ہے وہ پچاری راتوں وہ تین تین بجے سردیوں کی راتوں میں جاک کے میچ دیکھ رہی ہے اس کے بعد یہ سلح ملے تو دکھ تو ہوتا ہے تو ناظرین آپ نے ابھی بھی مایوس نہیں ہونا میں آپ کو بیداروں کے پاکستانی بالنگ کے پاس ابھی بھی چانس ہے ابھی بھی چانس ہے اگر پاکستان کل 40-50 رنس کے اندر اندر نیزلینڈ کی آل آؤٹ کر دے اگر کے ویلیم سن آؤٹ ہو جائے تو نیزلینڈ کے پاس پیچھے بیٹنگ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ نیزلینڈ کھڑی ہو سکے لیکن پاکستانی بولرز کو نائن لینگ پر اپنی توجہ دینی پڑی گی جس طرح شاہین نے آ کے بالنگ کی ہے اس طرح سب کو بالنگ کرنی پڑی گی تب ہی پاکستان کے پاس ایک اچھا چانس موجود ہے لیکن اب کل کے لیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھی بالنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لیکن اس ٹیسٹ میچ کے ابھی تک جو چانس ہو جی ہے کہ 80% جو ہے نیزلینڈ نے اس میچ پر کنٹرول کر لیا اور پاکستان بلکل ہی نیچے جاتا جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے تو یہ کیوں پاکستان اپنی فلڈنگ پر توجہ نہیں دیتا ہے بڑے بڑے فلڈنگ کوچ ہے لیکن پاکستان کیوں پاکستان کی فلڈرز آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں کہ ہمیشہ بڑے موقع پر کیچ چھوڑ دیتے ہیں تو یہی پاکستانی فلڈرز کا ہمیشہ سے خمیازہ رہا ہے مضبع مقار سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ لوگ کس چیز کی سیوریز لے رہے ہیں تو ناظرین آپ نے اب کمیٹ میں لازم تانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کہ یہ جو اس سیچویشن پاکستان پھسا ہے اس میں کس کا قصور ہے ٹیم ایڈیمنٹ کا قصور ہے یا پلیئرز کا قصور ہے یا آور آل پوری کرکٹ بورڈ کا قصور ہے یہ آپ نے کمیٹ میں لازم تانا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی چانس موجود ہے یا نہیں اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگئی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے شیئر کرنی ہے چینل کا سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ